ہماری اپیسوڈ 9 پہنچ چکی ہماری اپیسوڈ کے میں نے دو پارٹ بنایا ہے یعنی کہ تقریباً 16 ویڈیوز ہیں میری اپنے اور اب شروع کرتے ہیں ہماری 17 ویڈیو یعنی کہ اپیسوڈ نمبر 9 پارٹ 1 تو لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ جو روز ہے لیزا کو پنشمنٹ دیتی ہے اور وہ اس کے بیٹ پر اسی کے اوپر اس کے بازوں کو زور سے پکڑے ہوئے اسے کس کر رہی تھی بائٹ کر رہی تھی اور جب پچک کرتی ہے کہ لیزا کی ہارٹ پیٹ بہت بہت دیس چل رہی ہے تو وہ اسے ٹائم سے چھوڑ دیتی ہے پر جو لیزا ہے وہ سٹیل اسی پوزیسن میں تھی اپنے ہاتھوں کو بیٹ کے اوپر والی سائٹ پر اور آنکھیں بن کیے ہوئے ویسی ہی لیٹی تھی جب وہ نوٹیس کرتی ہے کہ روز جو ہے کس کرنا پند کر چکی ہے اور وہ اٹھ کا فوراں سے دیکھتی ہے کہ روم میں کوئی بھی نہیں کیونکہ روز تو جب اس کی ہارٹ پیٹ نوٹ کرتی ہے تو اسی ٹائم میں چلی جاتی ہے تب بھی وہ پالکنی کی طرف آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ روز اپنی گاڑی کی طرف جا رہی ہے تب بھی اس کی بلاک گاڑی کو دیکھ کر اور اسے یاد آجاتا ہے کہ وہی گاڑی ہے جو فرسٹے سے یہاں پارک کرتے تھے اور وہ سیم اسی جگہ پر ہی کھڑی تھی گاڑی تو وہ سمائل کرتی ہے کہتی ہے کہ تو فرسٹے سے ہی روز جو ہے میرے ساتھ تھی میرے گھر میں مجھے پالو کرتی رہی میرے ٹیڈی سے میرا ساری باتیں جانتی رہی اور فائنلی اب انہوں نے مجھے پنشمنٹ بھی دی پنشمنٹ بھی کیسی؟ مجھے پنشمنٹ بھی کیسی؟ جو وہ بھی مجھے کر کے گئی یہ سمائل کرتے ہوئے وہ ہاڈ ہینڈ ڈھالاتی ہے ہوا کی طرف اور لیز لیزا جو ہے روز کو پائے کر دیا اور روز وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں سے سین شیفٹ ہوتا ہے ایک گھر میں جہاں کوئی بہت زور زور سے چلا آرہا تھا کہتا ہے کہ میں جتنا بھی ان دونوں کو دور کرنے کی کوشش کروں اتنا ہی یہ دونوں قریب آجاتی ہیں میں کیا کروں میں لیزا سے بہت پیار کرتا ہوں جو لیزا ہے وہ روز کی اور یہ بہت بہت زور سے چلا آرہا تھا اور وہ ایک واس لیچے پھینکتا ہے تبھی اس کے فون پر ایک کال آتی ہے اور وہ کال اٹینڈ کرتا ہے تبھی اس فون پر کوئی اسے کہتا ہے کہ میں نے سونا ہے تم لیزا سے پیار کرتے ہو اور وہ لڑکا پولتا ہے ہاں میں لیزا سے پیار کرتا ہوں کیا تمہیں بھی اسے مسئلہ ہے کیا تمہیں بھی اسے پیار ہے تبھی وہ فون پر کہتا ہے نہیں نہیں بس تم لیزا سے پیار کرتے ہو اور میں روز سے بس اب ہم دونوں مل کر ان دونوں کو ہی الگ کر سکتے ہیں تبھی وہ لڑکا سمائل کرتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دونوں ایک ساتھ ہی کام کریں گے اب بتاؤ مجھے کہاں ملنا اور کیا پلان ہے وہ دونوں یہ ڈسکس کرتے ہیں اور ایک سیکرٹ پلان بناتے ہیں سیکرٹ پلیس پر یہاں سے بھی سین شفٹ ہو جاتا ہے کالیج میں جہاں سب سٹوڈنٹس مارننگ میں کلاسی تینڈ کر رہے تھے کیونکہ اگزامز آنے والے ہیں ساروں طرف سب سٹوڈنٹس پڑھائی میں لگے ہو گئے تھے تبھی جو ہے اکفا لیزا اور مشی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ہمارا گروپ جو ہے اگزام سے پہلے مووی دیکھنے جا رہا ہے کیا آپ دونوں انا پسند کرو گی تبھی لیزا کہتی ہے نہیں سوری ہم لوگ نہیں آئیں گے تبھی جو اکفا ہے کہتی ہے لگتا ہے لیزا ابھی بھی ناراض ہے اچھلی میں لیزا میں اپولیجی کے لیے آئی تھی میں نے سوچا تھا کہ شاید ہم لوگ اسی بہنے ایک اچھے دوست بن جائیں دیکھو روز بھی میری دوست ہے اور تم روز کی تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ ہم دونوں کچھ ٹائم سپنڈ کریں کیونکہ روز فائنلی دونوں کی فرنڈ ہے تو ہم لوگ بھی فرنڈ بن جائیں تو زیادہ بہتر ہے تبھی وہ سمائل کرتی ہے اکفا اور لیزا کو کسی طریقے سے منائی لیتی ہے مشی بھی کہتی ہے ہاں ہم لوگ چلتے ہیں نا لیزا مزا ہے گا ویسے بھی اس کے بعد ایکزامز ہیں تو ایک بار انتوائی کر لیتے ہیں مشی کی بات سن کر لیزا مان جاتی ہے تب ہی اکفا کہتی ہے ٹھیک ہے میں باقی فرنڈز کو لے کر تم لوگ کے گھر آج ہوں گی اور پک کر کے ہم لوگ سنما چلیں گے مووی کے لیے ٹھیک ہے تو لیزا اور اکفا کی مٹنگ کے بعد وہ دونوں واپس سے کلاس میں چلی جاتی ہیں مشی اور جو لیزا ہے لچر میں فوکس کر رہی ہوتی ہیں تب ہی جو لیزا ہے روز کے بارے میں سوچتی ہے اور اسے ٹیکس کرتی ہے کہتی ہے کہ ہم لوگ آپ کی بیس فرنڈ کے ساتھ مووی دیکھنے چاہ رہے ہیں کیا آپ بھی آنا پسند کر ہوگی تب ہی جو روز ہے کہتی ہے ابھی تم دونوں کہاں پر اور لیزا کہتی ہے کلاس میں تب ہی جو روز ہے کہتی ہے جیسے فری ہوگے فوراں مجھے کوریڈور میں ملنا اور اکیلی آنا مشی کو اپنے ساتھ میں تلانا یہ کہہ کر وہ دونوں ہوکے بولتے ہیں تب ہی جو روز کوریڈور میں لیزا کا بیٹ کر رہی تھی تب ہی جو ہے لیچر کمپلیٹ کرنے کے بعد لیزا مشی سے کہتی ہے کہ میں واش روم سے ہوکر آتی ہوں مشی کہتی ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں لیزا کہتی ہے نہیں تم باقی لیچر ٹرنڈ کرو اور نوٹس پنا لینا ہے میں واش روم کے بعد خود ہی کلاس روم میں آجاؤں گی مشی کہتی ہے ٹھیک ہے تمہاری مرزی یہ کہہ کر وہ اگلے لیچر کے لئے چلی جاتی ہے اور بس لیزا جو ہے مشی کے جانے کے بعد فوراں سے کوریڈور کے طرف جاتی ہے لیزا جو ہے کوریڈور کے طرف چاہی رہی ہوتی ہے کہ سٹور روم کا دروازہ کھلتا ہے اور کوئی اسے ہاتھ پکڑ کے جلدی سے سٹور روم میں کھینچ لیتا ہے وہ کوئی اور نہیں تھی روزی تھی جو اس کو سٹور روم میں کھینچنے کے بعد دروازہ بند کر دیتی ہے تب ہی لیزا کہتی ہے روزی آپ کیا کر رہی ہیں ایسے بھی کوئی کرتا ہے میں ابھی شاؤٹ کرنے والی تھی تب ہی روز کہتی ہے کیوں شاؤٹ کیوں کرنا ڈرگی ہو مجھ سے تب ہی روز کہتی ہے مجھے تم نے بتایا میسیج پہ کہ تم لوگ اکفا کے ساتھ مووی دیکھنے جا رہے ہو کون سے موووی دیکھنے جا رہے ہو کس سینما میں کچھ اس نے بتایا تب ہی لیزا کہتی ہے اکفا نے کچھ نہیں بتایا پس سینما نے کہا بس سٹیڈی ہے نا کالیج کے بعد وہ گھر سے پک کریں گے اس کے بعد وہ مووی دیکھنے جانیں گے تب ہی جو ہے روز اپنی وچ اتار کر لیزا کو پہنا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی امرجنسی ہو کچھ بھی ایسا لگے تو اس کے یہ یلو بٹن پریس کر دینا اس سے تو میرے ساتھ بات بھی کر پاؤ گی اور تمہاری لوکیشن بھی میرے پاس آئے گی میرے موبائل میں تب ہی جو روز ہے کہتی ہے اب تم چلے جاؤ اور لیزا کہتی ہے کہ آپ نہیں ہوگی ہمار ساتھ نہیں مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے تو میں نہیں آ پاؤں گی ٹھیک ہے اب تم جاؤ جو روز ہے دروازہ کھولتی ہے لیزا کے لئے اسٹوریوم کا اور کہتی ہے جاؤ لیزا کا کوئی موڈ نہیں لیزا واپس سے ڈور کلوز کر دیتی ہے کہتی ہے نہیں ابھی نہیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے روز کہتی ہے ہاں بولو میں یہی پر ہوں اور ڈور کلوز کر دیتی ہے روز جو ہے لیزا کی طرف ہی دیکھ رہی تھی اور اس کے بات کرنے کا بیٹ کرتی ہے پر جو لیزا ہے وہ پاؤں لیتی ہے اور تھوڑی کہری سانس لیتی ہے کہتی ہے کہ اچھلی میں یہ وربل بات نہیں ہے یہ نون وربل بات ہے تب ہی روز کہتی ہے کیا مطلب لیزا کہتی ہے اچھلی میں یہ کچھ ایسی فیلنگ ہیں جو میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتی روز کہتی ہے تو پھر کیسے بولو گی مجھے تب ہی لیزا کہتی ہے یاد ہے میرا آپ کے گھر بن بلائے آنا آپ کو پسند نہیں آیا تھا اور وہ کلاس بریک کرنا بھی تو آپ نے مجھے پنشمنٹ دی تھی تب ہی روز کہتی ہے ہاں میں نے پنشمنٹ دی تھی کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگا تب ہی تب ہی لیزا باز لیتی ہے اور ایک نوٹی سمائل کرتی ہے اور آپ کا بھی مجھے بن بلائے ایک ہفتے کے لئے گائب ہونا بلکل پسند نہیں آیا تب ہی روز سمائل کرتے ہوئے لیزا کی طرف دیکھتی ہے تو پھر لیزا کہتی ہے آپ نے کل رات مجھے پنشمنٹ دی تھی ایسا ہی ہے اور اب میری باری آپ کو پنشمنٹ دینے کی تب ہی روز کہتی ہے تو بتاؤ پھر کیا ہے پنشمنٹ میری تب ہی لیزا آہستہ آہستہ روز کے پاس آتی ہے اور روز اپنے سٹیپ پیچھے کی طرف دیتی ہے اور پیچھے روز کے دیوار ہوتی ہے تب ہی جو ہے لیزا روز کی ہاتھوں کو پکڑتی ہے اور اپنے شولڈر پر رکھتی ہے اور اپنے ہاتھ روز کی کمر پر اور ایک ہاتھ اس کے نیک کی طرف لے کر جاتی ہے اس کے بالوں کو اس کی نیک سے ہٹا دیتی ہے اس کی کلوز جا کر روز اس کی چک پر کرتی ہے تب ہی روز کہتی ہے لیزا یہ کیا کہہ رہی ہو لیزا کہتی ہے جیسے کر رات آپ نے مجھے پنشمنٹ دی ویسے ہی اب آپ کی باری ہے تو چھپو جاؤ اور یہ کہہ کر اپنا ہاتھ اس کی لپس پر ایک رکھ دیتی ہے اور فوراں سے روز کی نیک پر جا کر اسے ایک کس کرتی ہے اس کے ڈاؤن شولڈر پر آ کر اس کی شولڈر پر ایک پائٹ کرتی ہے جو بہت بہت مالی بہت 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 بھی اور اس کی نیک کو سک کرتی ہے جس کی بردہ سے وہاں ایک پائٹ کا نشان اور ایک ریڈ سپورٹ بن جاتا ہے تب ہی روز کہتی ہے آوٹ لیزا یہ ہرڈ کر رہا ہے تب ہی لیزا کہتی ہے تو میں کیا کروں یہ پنشمنٹ آپ کی یہ کہہ کر وہ سٹورونڈر کھول کر چلی جاتی ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ لیزا نے کافی سٹرونگ لیو سے پائٹ کی تھی روز دیکھ کر اور وہ ریڈ سپور دیکھ کر فوراں سے کہتی ہے لیزا یہ کیا کیا اب مجھے پاہر کیسے جاؤں گی میں تب ہی وہ اپنے سکاپ سے کور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور سٹور روم سے پائٹ سلی جاتی ہے ہم سے سینگ شفٹ ہو جاتا ہے اکفا اور روز کی کلاس میں جہاں ہوں دونوں لیچر پر فاکس کر رہی تھے تب ہی جو ہے اکفا نوٹ کرتی ہے کہ روز نے پہلی بار سکاپ لیا ہے کچھ تو عجیب ہے تب ہی اسے کہتی ہے کہ روز تم نے سکاپ کیوں لیا ہے اتارو اسے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کرتی شولڈر تو کبھی کورنی کرتی اتارو تب ہی اس کے لیٹ سائیڈ سے سکاپ اتارنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ نوٹ کرتی ہے کہ اس کے شولڈر پر بائٹ کا نشان ہے اور ریڈ سپور بھی اور یہ ابھی فریش ہے تب ہی جو ہے اسے واپس سے کور کر دیتی ہے اور کہتی ہے تو اسے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی روز کہتی ہے نہیں کچھ میں نہیں لیزا کی نیک پر وہ نشان دے کر ایک بہت بہت کچھ سے نیا جاتی ہے اور اپنے ہاتھ سے پین کو توڑ دیتی ہے اور اس کے ہاتھ پر وہ پین فلک جاتے ہیں تب ہی روز کہتی ہے ایک بہت یہ کیا ہوا پین کیسے ٹھوٹ کے توانے آپ نے اپنا ہاتھ دے کو کون نکل رہا ہے تب ہی اسے فوراں سے امرجنسی روم میں لے جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ اس کے کوٹن کے ساتھ بلڈ ساک کر دیا اور اس کے ہاتھ پر بینڈیش کر دیا ایک بہت بہت پیار سے روز کی طرف دیکھتی تھی اور روز کے پاس آ کر اس کے چھپ پر کس کر دیا اور پھر اس کے لپ پر کس کرنے کی کوشش کر دیا تب ہی روز پیچھے ہو جاتی ہے کہتی ہے بینڈیش ہوگی تمہاری چلو اب چلتے ہیں یہاں سے تب ہی جو ایک بہت ہے روز کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہتی ہے مجھے تمہیں کس کرنی ہے اور ابھی تب ہی جو ہے روز کہتی ہے ایک بہت نہیں آپ کو بتا ہے میں لیزا کو پسند کرتی ہوں تب ہی جو ایک بہت نہیں ایک کس سے کچھ نہیں ہو جاتا روز کہتی ہے نہیں نہیں ایک بہت یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی جو ایک بہت ہے اگین روز کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے روک دیتی ہے کہتی ہے کہ پہلے آپ کو بتا ہے میں نے دو بار آپ سے فیلنگ کنسس کی ہے بہت آپ نے اس پر رسپونس نہیں کیا کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ دوست ہیں دوست زیادہ کچھ نہیں بہت اب میں جب ایک کس کرنا چاہتی ہوں تو ایک کس بھی لاؤ نہیں کریں گے مجھے روز کہتی ہے کس پہ تمہارا حق نہیں ہے تم جانتی ہو کہ میں لیزا سے بیار کرتی ہوں اور لیزا مجھے بہت پہلے سے ہی پسند ہے اگر وہ اس کولیج میں نہ بھی آتی تو بھی میں کسی طرح اس سے ڈھون نہیں لیتی کیونکہ میں تقریباً دو سال سے اسے انسٹرگرام پہ فولو کر رہی تھی اور وہ دو سال سے میرا کرش ہے تب ہی جو ہے ایک فا کہتی ہے ٹھیک ہے میں سمجھ کی تب ہی روز کہتی ہے چلو آپ یہاں سے چلیں بہت ایک فا کہتی ہے نہیں آپ چاہو مجھے تھوڑ دیر ریسٹ دننا ہے اور وہاں مجنسی روم کے بیٹ پر وہ لیٹ جاتی ہے روز کہتی ہے ٹھیک ہے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے پوراً کال کر کے بتا دینا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور بیٹ پر لیٹے ہوئے ایک فا اگین ایک کال کرتی ہے کہتی ہے ٹھیک ہے اب جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا اور کہتی ہے بس ٹڈی رہنا یہاں پر یہ بات کر کے وہ کال کال کر دیتی ہے یہاں سے پھر سینج شفٹ ہو جاتا ہے لیزا کے گھر پر جہاں وہ اپنے بیٹ روم پر لیٹے مپائل پر کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی ابھی وہ ویڈیو پلے ہوتی ہے جو مشین سے شیئر کی تھی جس میں وہ روز کے ساتھ تھی روز اس کے بھوش ہونے کے وجہ سے بہت تینشن میں تھی اور اس کے بیک پر کیری کر کے نیچے کی طرف پاپیز جا رہی تھی یہ دیکھ کر لیزا کو فوراں سے وہ میمری کارٹ یاد آجاتا ہے جو گائیڈر نے اسے بھی دیا تھا جو اس کی سیفٹی بیل پر کیامرہ لگاتا اس میں جو رکورڈنگ ہوئی تب ہی وہ فوراں سے اس کی میمری کارٹ نکال کر اسے پلے کر دی ہے اور ساری ویڈیو دیکھتی ہے اس کے پاس کمپلیٹ رکورڈنگ تھی اس کی جہاں وہ دیکھتی ہے کہ جہاں وہ شروع سے ساری ویڈیو دیکھتی ہے اس کے بیواش ہونے سے لے کر ان کی سٹے کرنے تک اور اس کے بعد اس روم میں جہاں وہ نشے کی حالت میں جب انٹر ہوتی ہے تب ہی وہ لیزا بریک لیتی ہے اور اس کو بھواش کر کے تھوڑا بیک کر کے دوبارہ پلے کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ لیزا ایک نشے کی حالت نہیں ہے اور روز اسے اپنے شولڈر پر بٹھا ہے اسے لے کر آرہی ہے روم کی طرف اور وہ اسے پیٹ پل لاتی ہے اور وہ سارا سین پھر سے پلے ہوتا ہے جہاں لیزا جو ہے اکفا کو لے کر روز سے ڈڑائی کر رہی تھی کہتی ہے کہ آپ ہر بار اکفا کو بیچ میں لے آدھو میں آپ کے ساتھ ہوں آپ میری بات کرو نہ وہ گانا میری لی ہونا چاہیے تھا یہ سب اسے کہتی ہے اور جو لیزا ہے اس وڈیو کو دیکھ کر سمائل کر رہی ہوتی ہے کہتی ہے کہ مجھے یہ سب یاد کیوں نہیں میں نشے کی حالت میں شاید اس بجا سے تب ہی وہ اس پوری وڈیو کو دیکھتی ہے جہاں لیزا اسے کیس بھی کرتی ہے روز کو یہ بات دیکھ کر بہت شاید ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ میں نے روز کو کس کی وہ بھی اس نشے کی حالت میں اور روز مجھے روپنی کوشش کرتی نہیں بات میں نے اس کے ساتھ زبرجستی کی بات ایسا کیوں اور تب بہت بہت امبریس کی کرتی ہے اور کہتی ہے لیزا تو کی فیلنگ کنٹرول ہی کرسکتی کیا دیکھو مجھے کی حالت میں تم نے اسے ساتھ ساتھ کچھ پتا دیا کیس کرتی ہے تم نے اسے کمپلیٹ کیس کی ہے وہ ایک پوزیسیف کیس تھی اتنا سب کچھ ہوا وہاں پر روز نے صبح مجھے یہ سب کچھ پتایا کی نہیں شاید اسی وجہ سے میں میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھی پت شو بھی ہے جب میں اور روز ایک دوسرے کے ساتھ تھے بہت کلوس اور انہوں نے میرا بہت بہت کہہ کی ہائی ٹائم سٹیل ابھی بھی اس لئے انہوں نے مجھے ووچ بھی دیا تو یہ سب بات کر رہی تھی وہ لیزا اپنے بیٹ اب جب یہ سب کچھ سنی لیا تو یہ بھی بول دی کہ میں بہت 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 پیار کرتی روز سے یہ کہہ کر وہ ٹڈی کو کش کر دی ہے تب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ روز اپنے گھر پر اور لیپ پر پر پاپا سے بات کر دی ہے تب ہی اسے کال بتائیے کہ آپ سب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار آپ لوگ کی ٹیم میں ہی شامل تھا یعنی کہ آپ لوگ کی ٹیم میں سے ہی کوئی پرسن تھا جو ان سے ساتھ بات کر رہا تھا اور انہوں نے اسی کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا تب روز کہتی اور دیکھتی ہے کہ وہ اپنے روم میں نہیں ہے پھر روز ریکارڈنگ کو اپن کرتی اور پرانی ویڈیو دیکھتی ہے جس میں وہ نوٹ کرتی ہے کہ لیجا ٹیڈی کے ساتھ بات کر رہی اور ساری بات سن لیتی ہے اور سمائل کرتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ وہ چھوڑ کر چھوڑ کر چلی جاتی ہے ریڈی ہونے کے لیے اور پاشون سے نکل کر فوراں سے گھر میں چل جاتی اور تقریباً دو گھنٹے ہوگئے ہیں اور ابھی تک وہ واپس گھر میں نہیں آئی یہ چیز نوٹ کر کے وہ فوراں سے لیجا کو کال کرتی ہے اور کہ لیجا ہے کال میں بیٹھے تھے اور وہ دو سیوٹ کالی تھی کبھی دو لڑکے آ کر سیوٹ پر بیٹھ چاہتے ہیں اور سیوٹ کے ساتھ ہی لیجا کی سیوٹ تھی اور لیجا کے ساتھ اکفا بیٹھی بھی تھی اور اکفا کہتی ہے اگر تم ایزی فیل نہیں کری تو ہم لوگ سیوٹ کبھی اس کے شرولر رکھ رکھ کی کوشش کرتا ہے لیجا دو بار اگنور کرتی ہے کہتی پلیز اپنے ہاتھ سائیڈ پر رکھو تب ہی لڑکا سوری بول کہتا اوکی اوکی سوری گلدی سے ہوا یہ کہہ اگین اپنے ہاتھ پیچھے کرتا ہے اور پھر دوبارہ سے دونوں کو ڈروپ کر دیتی یہ کہہ کر باقی سے کہتی ہے آپ لوگ دیکھو میں دونوں کو ڈروپ کر آجاتی ہوں تب ہی دیکھتے ہیں کہ لیجا اکفا اور میشری تینوں کاری پر جا رہے تھے تب ہی وہ لڑکی اگین ان دونوں کے پاس آجاتے ہیں کہتے ہیں ارے کہتے بیٹھے میشری اور لیجا دونوں ایک دوسر کو چھڑان کی کوشش کرتے ہیں پر وہ جو پہلے دو لڑکے کے اب دی ہیں دو لڑکے پیچھے ان کے ساتھ بیٹھے تھے ان کو پکڑ کے رکھے ریک لڑکا گاڑی چلا رہا تھا وہ لڑکا جو لیجا کو پسند کرتا کہتا ٹچ کرتا ہے اور لیجا پر لیجا پر ٹچ کرتا ہے تب جو لیجا چلدی سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتی ہے اور اپنے بوچ کی یلو بٹن پریس کر دیتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو آپ لوگ مجھے کہا لیکے جا رہے ہو کیونکہ جانتی تھی کہ اس بہت چلاتے ہیں گاڑی میں بٹ بو جو لڑکے ہیں فورا سے ان کو مو پر کور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں چھوپو جاؤ اور کہ اسے ایک گھر کی طرف لے جاتے تب ہی جیسے بولتی ہے اگر تم میرے فالنو میں سے ایک ہو تو پھر تم میرے ساتھ ایسا بہت بسائے اور میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں زبردستی ہی سئی بٹ اپنا ہی بناوں گا کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا یہ کہہ کر وہ اور زور سے ہستا ہے اور دیکھو اب لیزا میرے پاس ہے لیزا اب بس روئے کی ہوگی میں روئے ہوں اور میری لیزا پاس اب ہم بہت جلدی شادی کر لیں گے یہ کہہ کر وہ فائنلی اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم ان دونوں کو کرنیپ کر کے لے جانا چاہتے تھے تب ہی وہ لڑکا ان دونوں کو کہتا ہے ٹھیک ہے میرا کام بس یہ تک تھا تب ہی دونوں پوریت میں دوبارہ تمہیں بلاؤں گا اور ڈبل پیرمنٹ بھی دوں گا یہ کہہ کر وہ دونوں چلے جاتے ہیں اور وہ روئے اگر لیزا کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ بتاؤ یہ تمہیں میرا گھر کیسے لگا یہ گھر میں نے بہت ہی پیار سے بنایا ہے وہ دیکھو تمہاری پہلی تصویر جب میں نے تمہیں پہلی بار انسٹرگرام پہ دیکھا تھا اور میں نے وہ تصویر کو اس وال پر لگا ہے لیزا دیکھتی ہے کہ وہ اس نے بہت بڑی تصویر ڈولپ کر لگائی تھی جس میں وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی میشی ہے میشی پوراں سے بولتی ہے ٹھیک ہے بٹ تم نے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر تم اسے پیار کرتے ہو تو اسے موقع دھو تا کہ یہ بھی تم سے پیار کرے نہ کہ تم اس کسا زبردست نہیں کرو تب میشی یہ بات کھتے میں کرتی ہے تو لڑکا روئے اس کے پاس کہتا تم چپو جاؤ تم ایسے ہی فضول میں تم اٹھا کر لانا پڑا ایسے تو دل تو کر رہا تھا کہ رستے میں تمہیں پھینک دوں اگر تم نے دوبارہ بولا کچھ تو میں تم مار دوں گا اور یہ کہہ کر وہ میشی کو چپ کروا دیتا ہے اور لیجا کی تر جاتا لیجا سے کہتا ہے اب دیکھو پہلے میں صرف انسٹرگرام پہ تمہیں ٹچ کرتا تھا جب تم لائف ٹرین کرتی تھی اب دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں اور تم میرے سامنے میں جہاں چاہے چاہے تمہیں ٹچ کر سکتا ہوں تمہارے ہونٹوں کو تمہارے کمل کو تمہارے فکر کو اب سب میرا ہے تب ہی فورا سمائل کرتی ہے کہتی ہے کیا کہہ رہے اور روئے تم اور لیزا کبھی بھی نہیں تو میں نہیں پتا جو اس کی لور ہے وہ کیا کر سکتی ہے اس نے ہائکنگ پہ بہت سی کارنامے کی ہیں اور اب یہ بھی مط بول کہ وہ یہاں بھی پہنچ جائے گی تب روئے سمائل کرتا کہتا یہاں پر اس کا پہنچ بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں کوئی نیٹ ورک کام نہیں کرتا نہ کوئی بریکر یا سگنل یا کوئی ٹریکر کام کرتا کیونکہ یہاں پر بریکر لگے ہو ہے یہ سمائل کرتا ہو کہتا کہ کہ اگر کوئی آئے گا بھی تو یہاں سے بچ کر نہیں جا بائے گا کیونکہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں جانتا ہوں کہ اس کیا لور اوف سوری جو اس کی تی اہف ہے وہ لڑکی ہے اور اس کا نام ہے روز اور روز تو ابھی کسی اور کے پاس ہے روز کو کوئی اور پیار کرتا ہے کباب میں تو ہڈی لیزا بنی جس کی ورے سے روز کو اس کی ذرف اٹرکشن ہونے لگی اور بیسے بھی میں آلڈی لیزا سے پیار کرتا ہوں ہمارے لئے کباب میں ہڈی روز بنی ہے تو اس لئے میں روز کو اس کو لور کے پاس بھیج دیا تب ہی گھر کے دروازے پر نوک ہوتی ہے اور روز کہتا ہے یہاں پر کون آسکتا ہے یہ جگہ تو کسی کو پتا نہیں اور شہر سے بہت دور بھی ہے تو یہاں کون آیا تب ہی وہ گھر نکال کر فورن سی دونوں جواب آئی ہیں اب دے دو نہیں تو دوسرے طریقے سے بھی میں ان کو حاصل کر سکتی ہوں تب ہی جو روز ہے کہتا ہم تو آئی گئی تم روز تمہاری بات یہ کر رہے تھے ہم لوگ اندر تم تو اپنے لور کے ساتھ تھی تو یہاں کیا کر رہی ہو ہاں بات میں ابھی اپنے لور کو ہی لینے آئی ہوں تب ہی وہ فورنس اس کو دکھ دیکھ کر اندر چلی جاتی ہے اور وہ لڑکا روز کن نکال کر کھڑا ہو جاتا اس کے سامنے کہتا ہے روز تم یہاں سے آبیس نہیں جا سکتی آتو گئی ہو بات میں تمہیں میشی اور لیزا کبھی ہاتھ کھول کر ان دونوں کو اس کے پاس لے کر آتی تب ہی لیزا سارا بتاتی ہے کہ آئی جی فولور ہے وہاں سے اس نے ٹریک کرنا شروع کیا اور آج اس نے میں ساتھ کیا تب بھی جو روز ہے کہتی ہے نو اٹس فائنگ اب یہ ایسا کچھ نہیں کر پائے گا اور یہ سیدھ جیل میں جائے گا اور میں کوشش کر ہوں گی کہ یہ کبھی باہر نہ نکلنے پائے تب ہی روز کہتی ہے چلو پولیس کو اپنا کام کرنے دو یہ کہ کہ ان دونوں کو لے جاتی اور گاڑی میں بٹھاتی ہے تب ہی گاڑی پوراں سے گن چلا جاتی ہے پر روز ہے وہ اس بولیٹ کا نشانہ بن جاتی ہے کیونکہ وہ چلو سے لے جا کے آگیا کھڑی ہو جاتی ہے اور بولیٹ سیدھا اس کے شولڈر پر لگتی ہے تب ہی پولیس پولیس پولاں سیدھا روح کی طرف فائر کرتا ہے روح کہ گولی سیدھا دل پر جا کر لگتی ہے اور روح وہ مر جاتا ہے پھر گولی چلانے والا پولیس پولاں روز کی طرف باگتا ہے اور لیزا کے پہنچنے سے پہلے وہ سے اپنے باہوں میں کری کر لیتا ہے اٹھا کر سیدھا اسے اکاری کی طرف لے جاتا کہتا ہے کہ جلدی سے گاڑی نکالو روز کی جو بلیڈنگ کافی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بہوش ہو چکی تھی اور لیزا روز کو دیکھ کر صرف روتی جا رہی گئی تب ہم بھی ان دونوں کے ساتھ چلتے ہیں اور فوراں سے کوئی انسپیکٹر کے ساتھ کسی گاڑی میں پیٹ جاتی ہیں اور یہاں سے پھر سین شفٹ ہوتا ہے ہسپٹل میں جہاں ڈاکٹر روز کا آپریشن کر رہے تھے بلیڈنگ کافی ہو چکی تھی تو ڈاکٹر آپریشن کرنے کے بعد ان کے پاس آگر کہتے ہیں کہ بلیڈ تو ہم لوگ نے نکال دی بٹ ابھی وہ خوش میں نہیں امید ہے کہ صبح تک وہ خوش میں آجیں تو ہم لوگ کچھ کرنٹ سیچوشن ہے بتا سکیں گے اور یہ کہہ کر چل جاتے ہیں لیزا یہ پاس ان کا اگین روتی ہے کہتے یہ سب میری وجہ سے روز کوئی بلیڈ لگی اب وہ خطرے میں میں اپنے آپ کو بچپن سے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ بہت جلدی ٹھیک پی ہو جائے گی کل صبح کو کہا ڈاکٹر نے دیکھنا بھی کچھ دیر میں سے ہوش آجائے گی وہ بہت سٹرنگ لگ ہے تب ہی وہ لیزا کہتی ہے کیا آپ روز کو چاندتے ہو وہ کہتا ہے ہاں روز میری پیس فرنڈ ہے ہم لوگ پچپن سے ہی ایک دیشے کے ساتھ رہے ہیں میں اس کے فادر کے فرنڈ کا بیٹا ہوں میرا نام مائیکل ہے اور روز مجھے پیار سے مائیک پلاتی ہے تو کیونکہ روز کے تم لوگ بھی دوست ہو تو آپ لوگ بھی مائیک بھی یہ یہ کہہ کہتا آپ لوگ نے اپنے پیرنڈ کو کال کر لی ہے کہ وہ آپ لوگ کو یہاں لینے آجائیں تب ہی مائیک کہتا ہے آپ لوگ پیرنڈ آتے ہیں تو آپ لوگ اپنے گھر چلے جاؤ تب ہی مائیک کہتا نہیں میں جب تک روز سوچ میں نہیں آتی اور وہ جائیں گی تب تک میں اپنے گھر نہیں جاؤ گی یہ سب میری وجہ سے ہے میں اپنے آپ کو اتنی جلدی معاف نہیں کروں گی تب ہی مائیک کہتا ہے بچے آپ ٹنشن مطلو وہ ٹھیک ہے دیکھنا بھی کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا اچھا آپ دونوں یہ رو آپ بس مجھے بتاو کیا کاؤ گے میں ابھی آپ لوگ کچھ کھانے کے لئے دیکھ آتا ہوں یہ کہہ مائیک مہا سے چلا جاتا ہے اور مائیک کے جانے کے بات ان دونوں کے پیرنٹس بھی ہا جاتے ہیں لیزا اور مشی کے اور آکر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تب ہی لیزا کچھ نہیں بول پاتی اور مشی کہتی ہے آپ اس سے مت پوچھو میں بتاتی ہوں اور سارا سمجھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ روز نے ان کی جان بچائی ہے تب ہی اس کے پیرنٹس کہتے ہیں روز ابھی کیسی ہے کیا کنڈیشن ہے تب مشی کہتی ہے کہ بلیڈنگ کا کیا چکی ہے بلیڈ لوز یہ کہ کر وہ اسی وقت پوز لیتی ہے اور لیزا اگین رونا شروع ہو جاتی ہے کہتی ہے بھائی راحل آپ کو پتا ہے میری ورہ سے سب کچھ ہوا اگر انہیں کچھ ہوا تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو ماں نہیں کر باؤں گی تب جو راحل ہے لیزا کو حق کرتا کہتا ہے ٹینشن بتلو جس طریقے سے آپ نے ہمیں بتا تو وہ بہت سٹرونگ لڑکی ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی بس تو رونا بنگ کرو یہ کہ کر وہ لیزا کو چپ کرواتا ہے ہمارے اپیسوڈ 9 پارٹ 1 ختم ہوتا ہے امید ہے یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگی ہے تو شیئر لائک سبسکرائب کرنا مت بھولی گا اور میری شورٹ ویڈیوز ہیں پلیس پلیس ان کو بھی دیکھئے گا اوکے با با با